اگر آپ ان سارے اتحادیوں کی خواہشات نہیں پوری کریں گے تو آئین کی شک 91 ساتھ کے تحت صدر مملکت اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی اتحادی نراز ہوا تو 122 ووٹ آپ کے پاس نہیں ہوں گے اور آپ کی حکومت تحلیل ہو جائے گی تو پھر آپ ان کو منانے میں لگے رہیں گے یا کوئی ڈیلیوری کریں گے نہیں میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی جو یہ جس انفرمیشن بلا رہے ہیں اس میں حقیقت نہیں ہے یہ تمام جماعتیں ان کو معلوم ہے کہ بہت ہائی سٹیکس ہیں عوام کی بہت توقعات ہیں جو بھی اس کوالیشن کو سکتاج کرے گا وہ اپنا سیاسی نقصان کرے گا لہٰذا کوئی بھی اس کوالیشن کو کمزور کرنے کیا گوجھ اپنے اوپر نہیں لے گا اور یہ حکومت انشاءاللہ کامیابی سے جو اس کا ایجنڈا ہے اس پر عمل درامت کرے گی باقی جب ایک براڈ بیسٹ کوالیشن ہو اس کی ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے ایڈوانٹیج ہی ہوتی ہے کہ اس کی پوشت کے اوپر ایک وسیط آئید ہوتی ہے ڈس ایڈوانٹیج ہی ہوتی ہے کہ آپ کو تمام چیزیں مشاورت کے ساتھ تیہ کرنی پڑتی ہیں بعض اوقات وہ جلدی ہو جاتی ہے بعض اوقات ٹائم لیتی ہے لیکن بالاکر جہاں مشاورت ہوتی ہے وہاں خیر ہوتی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے الیکشن بھی تو ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے نا اب ٹھیک ہے ایمکی ایم کا شاید آپ لوگوں سے برائے رافت مقابلہ نہیں ہے زیادہ تحریک انصاف سے ہے پیپس پارٹی کا ادرون سندھ میں آپ لوگوں سے مقابلہ نہیں ہے زیادہ مگر پنجاب میں تو پیپس پارٹی بھی چاہے گی کہ آپ لوگوں کے مقابلے میں ساؤت پنجاب میں الیکشن لڑے اور الیکشن جیتے تو بہت ساری ایسے مسائل ہیں جسے جیسے الیکشن قریب آئے گا کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے یا پھر جو آپ کے فیلیرز ہوں گے آپ کی ناکامیاں ہوں گی پولیسی کی وہ آپ پر ڈال کر دور اٹنا چاہیں گے دیکھئے اس سے پہلے دوزار دو میں آپ کو یاد ہوگا شازیب کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اے آر ڈی کا حصہ تھے اور ہم نے دوزار دو کا الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑا اور اس کے بعد بھی ہم بدستور اے آر ڈی کا حصہ رہے ہیں یہ جو تمام پرانی جماعتیں اسکولیشن کے اندر یہ بڑی منجی ہوئی ہیں یہ اگرچہ ایک دوسرے کی حریف ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کی دشمن نہیں رہی ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ کہاں پر ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے اور کہاں پر ہمیں اشتراک کے ساتھ پاکستان کو مستقم کرنا ہے آئین اور جمہوریت کے لیے کلائبریٹ کرنا ہے تو یہ ان کے اندر کامپٹیشن کرنے کی اور کلائبریشن کرنے کی بیئت وقت صلاحیت ہے یہ ایک بڑا اچھا پہلو ہے جب حکومت بلوستان میں گرائی تھی پیپس پارٹی آصیف زداری صاحب نے لیڈ کیا تھا اس میں اور پھر دیکھا آپ نے کیا ہوا تھا پھر کیسے طرح کیسے سنجرانی صاحب کو چیرمن سینرٹ بنایا گیا تھا تو آپ ماضی بعید میں جا رہے ہیں ماضی قریب کی مثالیں کچھ اور ہیں جہاں جہاں آپ لوگوں کے انٹرسٹ ایک دوسرے کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ادارے شفٹ کرتے ہیں تو شفٹ آ جاتی ہے دیکھئے شازیب جو بھی کوئی ایکسپیڈینسی کرتا ہے اس کو تاریخ میں بہت دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا اب تاریخ کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے تو بہت ہی جلد اس کو تاریخ کے آگے شرمسار بھی ہونا پڑتا ہے اگر کسی نے اس وقت بلوستان کی حکومت کو گرانے میں حصہ لیا تھا تو آج وہ اس پر نہ اترا سکتے ہیں نہ فقر کر سکتے ہیں بلکہ شرمساری ہوتے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تاریخ سے سب کو اس سیکھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک استحقام کے ساتھ الیکشن کی طرف جائیں گے جو کہ ہم ایک الیکشن کمیشن تاریخ سے آپ نے جو سیکھا تھا اس میں جب آپ گئے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو ظاہرہ نواز شریف صاحب کا پورا بیانیاں تھا اور اس کے بعد بھی جو آپ کی کیمپین تھی کہ انہیں نکالا گیا خلائی مخلوق کی بات کرتے تھے وہ اب الٹا نہیں ہو گیا ہے تو آپ کا ووٹر سپورٹر آپ سے کتنا مطمئن ہوگا کہ عمران خان صاحب کا بیانیاں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران خان صاحب کا بیانیاں ہے کہ عدالتوں نے میرے ساتھ زادتی کی ہے اور آپ لوگوں کے خلاف کے سازش کے دہت نکالا ہے تو آپ کے لیے بڑا کمپیٹیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے کارکن کو بھی بتانا ہے کہ ہم خلائی مخلوق کی گود میں نہیں بیٹھیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نکالا ہے عمران خان کو اور ہم آئے ان کے ذریعے عزب میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی حقیقت بالکل اس کے برقس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیانیاں کی جیت ہوئی ہے ہمارا بیانیاں یہ تھا کہ جو پاکستان کے قومی ادارے ہیں انہیں پاکستان کی سیاست میں نیوٹرل ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ادارے کسی ایک جماعت کی پروپٹی ہونا فورڈ نہیں کر سکتے یہ پوری قوم کی پروپٹی ہیں ہر جماعت کو ان کے زندہ بات کا نعرہ لگانا چاہیے تو اگر ماضی کے اندر کچھ اداروں کی طرف سے سیاسی مداخلت ہوئی اور اب اگر انہوں نے نیوٹرل پوزیشن لیا یہ تو اس بیانیے کی جیت ہے اور اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں ان کے اوپر ایک چھتری تھی اور وہ چھتری ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے تھی اور اگر وہ چھتری اتر گئی ہے تو دراصل وہ نیوٹرالٹی ان کے خلاف چلی گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت کچھ سمجھنے کے لیے پھر کافی ہے اور اگر ان کو تکلیف ہے کہ رات کو عدالت کیوں لگی تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے آئین توڑا تھا اور سپریم کورٹ آئین کی گارڈین ہے یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ جب آئین چھتنی ہو تو وہ اس کا نوٹس لے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست نے ایک سلور لائننگ دکھائی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی آئین کے ساتھ کھیلے گا تو اس کے ریاستی ڈھانچے میں اتنی سکت ہے اتنی جان ہے کہ یہ اس کو کنفرنٹ کر سکتی ہے اور ملکو آئین کے راستے پر دوبارہ چلا سکتی ہے بھر صاحب آج بھی عدالت کے اہم ریمارک سے وہ بھی عوام کے سامنے لگتے ہیں مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر پر کنسنسس ہو گیا تھا آپ دونوں جماعتوں کا اس کا نام پروپوز کیا گیا تھا حکمرہ اس وقت کی جماعت کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے سکندر صاحب کا سکندر صلطان صاحب کا نام پروپوز کیا گیا تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو نام فوج نے دیا تھا کیا آپ لوگوں کو بھی یہی بتا کے کنونس کیا گیا تھا کہ فوج کی طرف سے یہ نام آیا ہے تو ان کو چیف الیکشن کمیشنر بنا دیں بلکل ایسی بات نہیں تھی حکومت کے پینل میں ان کا نام تھا اور حکومت نے ان کی بہت تعریفیں کی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ان کے چند ایک سینئر وزیر تھے وہ بھی ان کے قصیدے پڑھتے تھے اور کنسنسس کی خاطر ہم نے ان کو سمجھا کہ یہ ایک بہتر امیدوار ہے تو آپوزیشن نے ان کے نام کے ساتھ اتفاق کیا تھا لیکن جب بھی کوئی ادارہ یا کوئی فرد اپنا کام ازادانہ طور پر ادا کرتا ہے تو عمران خان صاحب اس کو دشمن سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ادارہ ہو یا جو بھی فرد ہو وہ ان کی تابداری کرے اور اگر ان کی تابداری نہیں کرے گا تو وہ ملک دشمن ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے جب ڈسکا میں ان کی چوری پکڑی گئی انہوں نے ڈسکے کے اندر الیکشن کو چورایا پریزائڈنگ آفیسرز کو اغواہ کر لیا براڈ ڈے لائٹ رابری کی ووٹوں کے اوپر الیکشن کمیشن نے جب اس کے اوپر فیصلہ دیا تو یہ ناراض ہو گئے پھر اسی طرح فورن فنڈنگ کیس جو ہے پچھلے آٹھ سال سے تقریباً چل رہا ہے اور یہ ہیلے بھانے کرتے رہے ہیں کہ اس کو خفیہ رکھیں کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت دیکھئے نواز شریف صاحب یہ بڑا اہم نکتہ شازیب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے دس ہزار درم آپ نے وصول نہیں کیے اور ان کو شو نہیں کیا اپنا ایسٹ جو کہ آپ نے وصول کرنے تھے یہاں پہ امران خان صاحب کے کروڑوں روپے ثابت ہو گئے ہیں کنسیل کیے گئے ہیں چھپائے کیے گئے ہیں چھپائے گئے ہیں غبن کیے گئے ہیں ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں اور سات سال سے وہ سیاست کے اندر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بلکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت کر رہا ہے آج بھی سماعت ہوئے کیا فیصلات ہے بہت شکریہ حسن اکبال صاحب ہمارے صاحب موجود